بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آپ سب کو اپنے یوٹیور چینل میں خوش آمدید ناظرین جیسا کیا آپ لوگ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کسی تعرف کے مطاعد نہیں اب رضی اللہ عنہ دماد رسول خلیفہ چارم اور ایک نیک اور بابرک دستی تھی اب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ تو اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی علم کا کیا عالم ہوگا آپ تمام صحابہ اکرام کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ازار ان کے اندر آپ کو نمائی حیثیت حاصل دی دین اسلام کو قبول کرنے والوں کے اندر بھی آپ کا شمار سارے فیرس لوگوں میں ہوتا ہے جس وقت ہم لوگ انہیں اسلام کو قبول کیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمر اس وقت لگ بگ تیرہ سال تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو تقریباً تمام دونوں جہانوں کا علم کے اوبر عبر حاصل تھا اور یہ سب کچھ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاصل ہوا تھا ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اسلام کے ابتدائی دور میں یہود و نصارہ اور مشرقین ہر طرح سے کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے دین اسلام کو جھٹلایا جائے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے اہل علم لوگوں کو اسلام کے اندر موجود لوگوں سے سوال و جوابات کر کے ان کو اس بات پر پھسایا جائے کہ ان کو جواب نہیں آتا اور ان کا دین جھوٹا ہے اس بات کے لیے انہوں نے مختلف حیلے بانے کیے اور ہر دور میں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب آپ نے بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر دی تو اس وقت روم کیسے روکسرہ کیمتے مقابل ایک نئی امپائر کھڑی ہو گئی جو کس مسلمانوں کی سلطنت تھی روم کے اندر کچھ لوگ مشہور تھے کہ وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے مہرممکن کوشش کر رہے تھے لیکن وہ کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے روم کے ایک پادشاہ نے اپنے آپ کو اور اپنے دین کو سچا کرنے کے لیے اپنے ایک بندے کو حضرت عمر کے پاس بیجا کہ جاؤ اور پتا کر کیا ہو کہ کیا ان کا دین سچا ہے اور اگر انہوں نے تمہیں ان ساتھ سوالوں کے جواب آتی ہے جو کہ ان کی کتاب اور ان کے بڑے بزرگوں نے ان سے کہے تھے تو پھر وہ ان کو حقیقت مان لیں گے تو اس طرح سے ایک سفیر کو انہوں نے اتیار کیا وہ شخص جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اے عمر میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اور اگر آپ نے میرے وہ سوالوں کے جواب دیئے تو جس طرح سے ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے تو میں یقین کرلوں گا کہ آپ کے نبی سچے اور آخری ہیں میرے چند سوال ہیں آپ سے تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے کیا سوالات ہیں تم پوچھو ہم پوری کوشش کریں گے اس کا جواب دینے کی اس پر اس شخص نے سوال کیا میرا پہلا سوال ہے ایسی کون سی چیزیں جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں لیکن وہ اس کا موہ ہے اور وہ ہر وقت اپنا موہ کو کھلا رکھتی ہے دوسرا سوال وہ کون سا ترخت ہے جو پانی کے بغیر پیدا ہوا یعنی کہ تمام ترخت پانی کے ساتھ جیسے پیدا ہوتے ہیں اور وہ پانی کے بغیر پیدا ہوا میرا تیسرا سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں مگر پھر بھی وہ دنیا کے اندر چلتا رہتا ہے میرا چوتھا سوال ہے وہ کون سا ترخت ہے جس کے نیچے گھوڑے کی رفتار سے اگر چل جائے تو اس کا سایہ اتنا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگا میرا چوتھا سوال پانچھا سوال ہے اگر جنت میں کھانا پینا ہے اور تم لوگوں کے مطابق یعنی کہ مسلمانوں کے مطابق تو پھر اگر کھانا پینے کے بعد ایک بندے کو حاجت نہیں ہو سکتی تو یہ میری عقل نہیں مانتی میرا چھتا سوال ہے جنت کے دروازے ہیں تو ان کی چابیاں کہاں پر ہیں اور اس کی چابیوں کا اور تالیں کھولنے کا کیا راز ہے میرا ساتھوں سوال کہ زمین کے وہ کون سی جگہ ہیں جہاں ایک بار سورج کی روشنی پڑی اور اس کے بعد کبھی نہیں گئی اگر تم میرے ان ساتھ سوالوں کے جواب دے دوگے تو میں مان جاؤں گا کہ تمہارا دین اور تمہارا نبی سچے ہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں میں موجود صحابہ کرام کے اندر یہ سوالوں کو وہ چاگر کیا اور کہا کہ کون ہے جو تم لوگوں کو جواب دے جب اس شخص نے حضرت عمر سے یہ سوالات کیے تو اس پر کہا گیا کہ جی حضرت کا جواب اور صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم سے نوازا جب اس شخص کو حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس شخص نے اپنے ساتھوں سوال دور آئے اور کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے یہ بات کا جواب دے سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کا دین اسلام کو سچا بھی مانوں گا اور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جاؤں گا تو حضرت علی نے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا تمہارا پہلے سوال تھا کہ وہ کونسی ایسی چیز ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں لیکن اس کا موہ ہے تو اے اللہ کے بندے وہ صرف توزخ کیا گئے کہ جس کا موہ صرف کھلا رہتا ہے اور وہ ہر وقت اپنی طرف گناہگاروں کو بلاتی رہتی ہے تیرا دوسرا سوال ہے کہ وہ کونسی درخت ہے جو پانی کے بغیر پیدا ہوا تو دنیا کے اندر جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حضرت مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو ان کو یہ جسم کا بہت سارے ایسی مچھلی کے اندر رہنی وجہ سے کافی تکلیف میں تھا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک لمحے کے اندر ایک درخت پیدا کیا جس کے پتے کھا کر وہ صحیح دیاں بھو گئے تو پہلا وہ درخت تھا جو پانی کے بغیر پیدا ہوا تمہارا تیسا سوال ہے کہ وہ کونسی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں مگر وہ پھر بھی چلتے رہتی ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا بنائے ہوا پانی تو پانی کو اللہ تعالیٰ راستہ خود دیتا ہے اور وہ جب سے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہ پیتا رہتا ہے یعنی کہ چلتا رہتا ہے تمہارا چوتھا سوال ہے وہ کونسی ترخت ہے جس کے نیچے اگر گھوڑی کی رفتار سے چلتے تو سو سال تک اس کا سایہ نہیں ہتم ہوتا تو وہ ترخت ہے جنت کا ترخت جس کو شجرت و طوبہ کہا جاتا ہے تمہارا چھتا سوال ہے کہ اگر پانچھو سوال ہے اگر جنت میں کھانا پینا ہے تو پھر انسان کو حاجت کیوں نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک انسان بچہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو اس کی ماں کے پیڑ کے اندر نو مینے تک خوڑاک دیتا ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر خالق اور مالک ہے تو وہ بلکل ویسے ہی جنت کے اندر بھی انسان کو رکھ سکتا ہے تمہارا چھتا سوال کہ زمین کی وہ کونسی جگہ جہاں پر ایک بار روشنی گئی اور اس کے بعد کبھی وہ روشنی واپس نہیں گئی اس جگہ پر تو وہ دریا کا حصہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزرے تھے اپنی قوم کے ساتھ اور جسے آپ گزر چکے تو پیچھے سے وہ پانی واپس مل گیا تھا اور اس کے بعد آج دن تک وہاں پر روشنی رہی پڑی اور جنت کا وہ دروازہ جن کی چابیاں تمہارے نزدیک کیا ہیں اگر جنت کے دروازے موجود ہیں تو تمام دروازوں کی چابی کلمہ حق ہے اگر تم کلمہ حق پڑھ لیو گے تو تمہاری تمام جنت کی چابیاں کھل جائیں گی اور وہ تمہیں مطلع اعمال کرنے کے مطابق ملیں گی اس پر وہ شخص کافی متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ ہمیں ہمارے جو بڑھوں نئے بزرگوں نے بتائی تھی ان کے یہی سوالوں کے جواب تھے اور اس طرح سے وہ کافی متاثر ہونے کے بعد مسلمان بھی ہو گیا دوستو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی دکی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لاحق کریں شکریہ موسیقی موسیقی